اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ساتویں آسمان پر بنا اللہ تبارک و تعالی کا ایک ایسا مقدس گھر جہاں پر صبح و شام ستر ہزار فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں پیارے دوستو جس طرح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقدس گھر بنایا ہے اور اس زمین پر رہنے والی تمام مخلوق اس مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف روخ کر کے عبادت میں مشغول رہتی ہے اور ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف روخ کر کے نماز ادا کرتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اپنا ایک مقدس گھر بنایا ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے جس کو بیت الممور کہا جاتا ہے پیارے دوستو جس وقت اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس وقت اس کائنات پر دو مخلوقات رہا کرتی تھی ایک جنات اور دوسری اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ فرشتے اس وقت یہ دونوں مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتی تھی فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساتھویں آسمان پر ایک مقدس گھر بنایا تھا جس کو بیت الممور کہا جاتا ہے پیارے دوستو بیت الممور کی شکل بالکل خانہ کعبہ جیسی ہے جس طرح اس زمین پر خانہ کعبہ کے گرد لوگ صبح و شام تواف کرتے ہیں اسی طرح آسمانوں پر بیت الممور کے گرد ستر ہزار صبح و اور ستر ہزار شام فرشتے تواف کرتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے جو کہ صبح و بیت الممور کا تواف کرتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے جو کہ شام کو بیت الممور کا تواف کرتے ہیں دوبارہ پھر ان فرشتوں کے تواف کی باری تا قیامت نہیں آتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی تداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں پیارے دوستو بیت المامور میں جتنے بھی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں ان تمام تر نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ میں تقسیم فرما دیتا ہے پیارے دوستو بیت المامور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے اور بیت المامور کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے اور بیت المامور کا ذکر شب مراج کی حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراج کی رات ساتمیں آسمان پر تشریف لے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں پیار دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المامور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زمین پر انسانوں کی عبادتگاہ اور مقدسگر خانہ کعبہ ہے اسی طرح آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے مقدس گھر بیت المامور ہے جہاں پر ستر ہزار فرشتے صبح ہو اور ستر ہزار فرشتے شام کو اس بیت المامور کا تواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المامور کا تواف کر لیتا ہے دوبارہ ساری زندگی اس فرشتے کی باری نہیں آتی پیارے دوستو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المامور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے ہیں اور کچھ فرشتے رکو کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہیں اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہیں اور کچھ فرشتے قادے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں اور ان میں سے جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہا ہے یہ تا قیامت اسی حالت میں رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت بہت زیادہ پسند آئی اور فرشتوں کا عبادت الہی اس انداز میں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا پیارے دوستو پھر اس کے بعد مراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا فرمایا جو کہ پچاس نمازوں کا تحفہ تھا اور جسے بعد میں کم کر کے پانچ نمازوں کا بنا دیا گیا پیارے دوستو ان پانچ نمازوں کے تحفے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام تر فرشتوں کی تمام تر عبادت کو شامل فرما دیا جو عبادات فرشتے بیت المامور میں کر رہے تھے جو کہ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند آئی تھی لہٰذا جب بھی ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم لوگ قیام بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رکو بھی کرتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے قادہ بھی کرتے ہیں اس طرح ہم لوگ ایک ہی نماز میں فرشتوں کی تمام تر عبادات کو کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی نماز کے اندر فرشتوں کی تمام تر عبادات کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیت المامور کا معزن اور امام کون ہے تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیت المامور کا معزن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور بیت المامور کا امام حضرت میکائل علیہ السلام ہے جو کہ تمام طرف رشتوں کی امامت کرواتے ہیں اور ان کو بیت المامور میں نماز بڑھاتے ہیں پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پانچوں نمازیں باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو ویڈیو بسندہ یہ ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ہسٹوریکل معلومات کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز باقائدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ